اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ جمعے کا بھی لوگ ہے جمعے کا بھی لوگ ہم نے لیٹ اس لئے ڈالا کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوا تا یہ اور جمعے والے دن میں موسم کافی اچھا ہو رہا تھا یہ فجر کا وقت ہے فجر کے وقت میں کافی موسم تھنڈا ہو رہا تھا اور ہم لوگ فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے بعد یہاں پہ چھت پہ تھے تو یہاں چھت پہ کافی تھنڈا موسم ہو رہا تھا کافی مزہ آ رہا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا میں پھر یہ صبح کا وقت ہو گیا تھا صبح بھائی ممہ کے لیے جوس نکال رہا تھا ایپل کا پھر یہ بھائی ممہ کے لیے جوس نکال رہا تھا سیپ کا مشین سے پھر یہ ممہ نے خود کپ میں ڈالا تھا ممہ کو سیپ کا جوس پسند ہے اور سیپ کا جوس صبح پینا بھی چاہیے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ صحت کے لیے میں بھی پیتی ہوں مگر لیٹ پیتی ہوں اور پھر یہ دوپیر کا وقت تھا دوپیر بارہ بجے کا وقت تھا یہ بارہ بجے بھی موسم تھنڈا ہی تھا اور جمعے والے دن اتنا ہو خوبصورت مناظر اور منظر تھا کافی خوبصورت لگ رہا تھا کافی مزہ آ رہا تھا تھنڈے تھنڈے موسم میں یہاں پہ کافی مزہ آتا ہے چھت پہ پھر یہ جمعے والے دن ممہ کافی اتمام کرتی ہیں آپ لوگ گھر میں بھی ہوتا ہوگا ہے مگر ہمارے یہ جمعے والے دن پانی میں فوٹ کلر ڈالا تھا پھر اس میں چاول بوائل کر لیتے چاول کو اس طریقے سے بوائل کرنا ہے کہ وہ نائنٹی پرسنٹ رہ جائے بلکل یعنی بلکل پورے طریقے سے بوائل نہیں کرنا بلکل تھوڑا سے کچھے ہو تھوڑے سے رہ جائے وہ نائنٹی پرسنٹ بوائل ہوں وہ اور پھر یہ کڑھائی بنا لیتی ممہ کڑھائی میں ممہ نے تیل ڈالا تھا پیاز ڈالی تھی پیاز پرائے کئی تھی یہ لسرہ درکھ کا پیز ڈالا تھا گوش ڈال دیا تھا ممہ نے اور پھر اس میں یہ کیا تھا یہ حلدی ڈالی تھی اور یہ لال مرچے تھی یہ لال مرچے ڈالی تھی اور اس کی ریسیبی ممہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے یہ دھنیا پاورڈر تھا پھر اس میں نمک ڈال دیا تھا پھر اس کو ملایا تھا اچھے طریقے سے اور پھر اس میں پانی ڈال دیا تھا گوش نے اپنا بھی پانی تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا اور پھر ممہ نے پانی ڈال دیا تھا اور پھر اس کو اچھے طریقے سے گوش کو گلنے کے لیے ڈھک دیا تھا ممہ نے گوش کو گلانے کے لیے پھر یہ چاول بائل ہو گئے تھے زردے کے لیے یہ 90% بائل ہوئے تھے پھر ممہ نے ان کو چھان لیا تھا چاولوں کا پانی جو نکال لیتے ہیں وہ اور پھر یہ ممہ نے اسی پتینے میں گھی ڈالا تھا گھی میں الائچی ڈال دیتی الائچی کو اچھی طریقے سے کڑکڑ آیا تھا الائچی کو اچھی طریقے سے کڑکڑ آنے کے بعد اس میں ممہ نے وہی چاول جو پوائل کیے تھے وہ ڈال دیتے ہیں یہ جو چاول پوائل کیے تھے ان کا پانی نکالنے کے بعد ان کو اس میں ڈال دیا تھا پھر اس کے اوپر تھوڑے سے ڈال دیتے ہیں پھر اس کو اوپر دوبارہ چامل ڈالیتے ہیں جسے تے بناتے ہیں نا بریانی کی اس طریقے سے زردے کی تے بنایتی پھر یہ دوسری لیر لگائیتی پھر اس کے اوپر چینی ڈال دیتی چینی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر جو فروٹس وغیرہ ڈالتے ہیں جو اشرفیاں وغیرہ اشرفیاں اور یہ کیا ہے کشمیش اشرفیاں کشمیش بادام اور کافی ساری چیزیں ڈالتے ہیں ڈرائی فروٹس ڈالتے ہیں اور اس میں ممہ نے بادام ڈالے تھے اور پشتے پھر اس میں جب چینی نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا تو ممہ نے اس کو ملانے کے ملا دیا تھا ڈھکن کھول کے اچھا طریقے سے ملا دیا تھا سارے چاولوں کو جو لیر لگائیتی چینی نے کیونکہ اپنا پانی چھوڑ دیا تھا چینی گل گئی تھی پھر اس کے بعد اس کو دم پر رکھ دیا تھا اور پھر یہ زردے کو دم پر رکھ دیا تھا ملانے کے بعد اور پھر یہ ریڈی ہو گیا اور یہ تیار ہے زبردستہ زردہ اور پھر کڑائی میں کڑائی میں ممہ نے ٹیماتر ڈال دیئے تھے یہ جو کڑائی کا گوش گل رہا تھا اس میں بیچ میں ٹیماتر ڈال دیئے تھے ابھی گوش پورے طریقے سے گل رہا ہے نیتا مگر اس میں ٹیماتر ڈال دیئے تھے ممہ نے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اس میں اور کیا ڈالا تھا پتہ نہیں پھر اس کو دوبارہ ڈھک دیا تھا ممہ نے میں تو کچھ بناتی نہیں میں فتہ نہیں کیا کیا ڈالا تھا پس دیکھ دیکھ کے پتہ چل جاتے اور پھر ممہ نے اس میں کڑھائی مسالہ ڈال دیا تھا پھر اس کو گوشت کو گلہ لینا ہے اچھے طریقے سے جب گوشت گل جائے گا تو یہ پانی گڑا گڑا ہو جائے گا اور یہ کڑھائی تیار ہوجائے گی زبردستی کڑھائی اور پھر اس میں لسن نہیں اس میں ادرک ڈالا تھا اور ہری مرچے ڈال دیتی کیا کٹنے کے لیے اور پھر یہ نے ہمارے جمعے کی تیاریں مکمل ہو گئی کڑھائی بنائی تھی سیلڈ سیلڈ تو بنتی ہے ہر چیز کے ساتھ اور یہ بریانی بنائی تھی بریانی کی ریسیپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اور اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی یہ زردہ بریانی اور کڑھائی بنائی تھی اس کے بعد یہ شام کا وقت ہو گیا تھا شام کے وقت ممہ کو لگی تھی چائے کی پھوک ممہ کو چائے بہت پسندے بہت زیادہ پتہ نہیں کیوں پسندے مجھے نہیں پسند چائے اس لئے میں نے اپنے لئے کافی بنائی تھی موسم کافی اچھا تھا پھر بھی میں نے کولڈ کافی بنائی تھی اور پھر یہ ممہ نے اپنے لئے چائے بنا لی تھی جو کہ امی نے نان کھتا ہے بسکٹ کے ساتھ کھائی تھی اور میں اپنے لئے کولڈ کافی بنا کے لی آئی تھی اور میں نے یہ چپس وغیرہ منگوائی بھی تھی بیکری سے تو میں نے یہ چپس کھائی تھی کولڈ کافی کے ساتھ مرچو والی چپس لیس جیسی جو چپس ہوتی ہیں اور یہ کولڈ کافی تھی کولڈ کافی اور چپس کیا مزا آ رہا تھا جمعے والے دن آہا آہا جس آ گئی اور یہ ہم اس کے ساتھ کولڈ کافی کے ساتھ یہ ہمارا چھوٹا سا سینما گھر لگا ہوا ہے یہ ہم نے موبائل پزل سے اس کا سٹینڈ بنایا تھا موبائل کا اور یہ اس پہ موبائل لگا کہ ہم کولڈ کافی کے ساتھ کرولوس اسمان انجوائی کر رہے ہیں کرولوس اسمان انجوائی کر رہے ہیں سپیکر وغیرہ ہم نے لگا رکھیں یہ ہمارا سمال سا سینما گھر ہے اگر آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اللہ حافظ